موسیقی اسلام علیکم دوستو تو ویلکم کرتا ہوں میں آپ سب کو ٹیکنیکل گراؤنڈ یوٹیوب چینل میں تو جیسا کہ ہم لوگوں کا یہاں پر ورڈ پریس کا کور سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے مینج کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے پیرنس کو اور اپنے ویب سائٹ کے تھیمز وغیرہ کو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو ویجیٹس ہیں اس کی جو اور تھوڑی سی سیٹنگ ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل کا ایکن آئے گا اس پر بھی کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم لوگوں نے کل پوسٹ اور پیجز کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے ہم نے ورڈپریس ڈیش بورڈ اور انسٹال اور سیٹ اپ کو دیکھا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو ابھی آپ چینل پر جائیں اور پلیلسٹ میں جانے کے بعد آپ کو ورڈپریس کا جو کورس ہے وہ ملے گا وہاں پر جا کے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان ویڈیوز کا لنک ادھر اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے بھی یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پر ہم نے اپنا کروم اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر اب ہم اپنی ویب سائٹ کا جو یو آرل ہے وہ ٹائپ کریں گے تو یہاں پر یہ ہم لوگوں کی ویب سائٹ کا یو آرل ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے سلیش ڈال کے ایڈمن ٹائپ کیا اور انٹر کر دیا تو یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا یوزر نیم اور ایڈمن ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے اور یہاں پر سے لاغ ان کر دیں گے تو ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ میں آ جائیں گے تو ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد چونکہ ہم نے پیرنس پڑھنا ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اوورویو لے لیتے ہیں کہ پیرنس ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنی ویب سیٹ کو بھی اوپن کر لیا تو ادھر اب ہم دیکھتے ہیں پیرنس کے اندر ہم لوگوں کو ملتا ہے تھیمز کا اپشن سب سے پہلے کسٹومائز ویجٹس منیوز ہیڈر بیکگراؤنڈ اور تھیم ایڈیٹر تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسک آپ کو ملتی ہیں یہ آپ لوگوں کا کوئی پلگ ان ہے جو کہ یہاں پر شوک ہو رہا ہے سیٹنگ کرنے کے لیے یا جو بیسک تھیم ہے اس کے اندر سے کچھ اپشنز ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے اپنی ویب سیٹ بھی اوپن کر لی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے جس ایک وائٹ کلر کا سنگل پیج ہے اور یہاں پر ہم لوگوں کی پوسٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں کا جو سائٹ بار ہے وہ نظر آ رہی ہے تو پیرنس کیا کرتا ہے پیرنس اسی ڈیزائن کو چینج کرتا ہے اس سے ہم لوگ اس کے پورے ڈیزائن کی سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم سب سے پہلے ہمارا تھیمز ہے تو تھیمز پر ہی آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو تھیم ملتی ہے وہ یہاں پر آپ کو شیپلی تھیم دی گئی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی تھیم کا جو ہماری تھیم ایکٹیو ہے اسی کا جو ایک اباؤٹ سیکشن ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ 2019, 17, 2020 اور یہ 2021 تھیم جو کہ نیو آئی ہے یہاں پر یہ ادھر شو ہو رہی ہے تو ابھی ان میں سے ہم کوئی سی بھی جب ہم یہاں پر ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم لوگ ایک لائیو پریویو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری ویب سائٹ کس طرح کی دکھنے والی ہے تو یہاں پر ہمارا جو لائیو پریویو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ آپ اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہماری جو سائٹ ہے وہ بھی فیلال ایک وائٹ پیج ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جسٹ یہاں پر ایکٹیویٹ پر ہم نے کلک کرنا ہے اور یہ تھوڑی سی لوڈنگ کے بعد یہ پیج ہے ہم لوگوں کا بلکل یہ جو وائٹ پیج ہے یہ بلکل یہاں سے چینج ہو جائے گا تو یہاں پر یہ جیسے ہی لوڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کا جو تھیم ہے جو ہم لوگوں کی ویب سائٹ کا ڈیزائن ہے وہ چینج ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا تو اب ہم اسے ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ویب سائٹ جو ہے وہ کس طرح کی لگت ہوئی ہے جیسا کہ وہاں پر ہمیں کسٹومائز میں دکھا گیا تھا بلکل سیم اسی طرح کی ویب سائٹ ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو مل گئی ہے تو پوسٹ کا اوورویو دیکھ لیتے ہیں جب ہم ایمیج پر کلک کرتے ہیں پوسٹ اوپن ہوتی ہے سب سے پہلے ایک ایمیج آتی ہے بڑی سی اور یہاں پر اس کے بعد یہ ہمارا جو ہم نے کل ایڈ کیے تھے یہ تمام وہ چیزیں آ گئی ہیں تو اسی کے ساتھ ہم لوگ جب یہاں پر تھیم کے سیکشن میں ہی جب ہم یہاں اوپر دیکھیں تو یہاں ایڈ نیو کا اپشن ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایک ایڈ نیو تھیم کا اپشن ہمیں یہاں بھی ملتا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں پھر میں ری ڈیریکٹ کرتا ہے تھیم انسٹالیشن یا تھیم اپلوڈ کے پیج پر اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی تھیم موجود ہے جو آپ نے بائے کی ہے یا انٹرنیٹ پر آپ کو ملی ہے تو آپ یہاں سے اپلوڈ کر کے اس تھیم کو ادھر انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو یہاں بھی کافی ساری تھیمز جو ہیں وہ فری میں بھی مل جاتی ہیں اور ان کے جو پرو ورینز ہیں وہ آپ کو پیڈ بھی ملتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کوئی ایک اچھا سا ٹیمپلیٹ چیک کر لیتے ہیں یہ والا ٹیمپلیٹ ہم اس میں فلحال سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم اپنے ایڈوانس کورس کے اندر ویب سائٹس بنائیں گے ڈیفرنٹ ٹائپس کی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کے لیے کون سا ٹیمپلیٹ بہتر ہے اور کس پر ہم لوگوں کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں ایکٹیویٹ اور اب ہم دیکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو اس کو ایک بار ری لوڈ کرتے ہیں اور اب ہم لوگوں کی ویب سائٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ دوبارہ سے چینج ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تو ہم لوگوں کا جو پیج ہے جو ہماری ویب سائٹ کا مین پیج ہے وہ بلکل یہاں پر سے چینج ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں کی جو پوست ہیں وہ شو ہو رہی ہیں ڈیزائن ہمارا بلکل چینج ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم جب واپس آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک نیو ایک پوپ آپ ٹائپ کا میسیج ملتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس تھیم کے لیے یہ والے جو پلگ انز ہیں یہ ریکوائرڈ ہیں کیونکہ ہر تھیم کے ساتھ جو پلگ انز ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے بگن انسٹالنگ پلگ ان پر لگا دیتے ہیں اور یہ جو پلگ انز ہیں یہ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے جو پلگ انز ہیں انسٹال ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو کرتے ہیں ایکٹیویٹ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپنے اس تھیم کو جو کہ ہم نے ابھی ابھی انسٹال کیا ہے یہاں پر ہم اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اپلائی پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے جو پلگ انز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر کوالٹی تھیم کا جو ہمارا یہاں پر پہلے شیپ لی آ رہا تھا کوالٹی تھیم کا اپشن ہمیں یہاں پر مل گیا ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو ایک ویلکم پیج کے اندر لے جائے گا جہاں پر یہ ہمیں اپنی کچھ خصوصیات بتائیں گے اور ہم لوگ ان کو کچھ اور مزید دیکھیں گے تو یہاں پر ہے سٹارٹ کسٹومائزنگ گو ٹو کسٹومائزر اور ڈاکومنٹیشن اس کی یہاں پر دی ہے لائیو ڈیمو پرو ڈیمو پریمیم ٹیم ڈیٹیلز اور یہ فیڈ بیک ہے جو پرو ورین آپ بائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ریکومنڈڈ ایکشنز ہیں اس کے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا انہوں نے فری اور پرو کے اندر تھوڑا سا فرق کیا ہوا ہے سپورٹ ہے چینج لوگ ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اب دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہماری تھیم جو ہے وہ بالکل یہاں پر اپلائی ہو چکے اور ہمارا ویب سائٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو یہاں پر جب ہم سیکنڈ نمبر پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کسٹومائز کا اپشن ملتا ہے اب اس کسٹومائز میں کیا ہے یہ بھی ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کسٹومائز میں سے کیا کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا کسٹومائز ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہ تھوڑی سی لوڈنگ لیتا ہے کیونکہ یہ ہول ویب سائٹ کو یہاں پر لوڈ کرتا ہے تو یہاں پر جب میں نے دوبارہ اپنی ویب سائٹ کو ری لوڈ کیا تو انہوں نے جو آلریڈی سیو کیا ہوا تھا کونٹینٹ جو ان کا ٹیمپلیٹ موجود تھا جو ہم نے انسٹال کیا وہ یہاں پر اپلائی کر دیا ہے آٹومیٹیکلی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہماری ویب سائٹ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے جس طرح کی پہلے لگ رہی تھی اب اس طرح کی بلکل بھی نہیں لگ رہی اور ہماری ویب سائٹ بلکل چینج ہو چکی ہے اور اس کے اندر یہ جو ان کے ٹیمپلیٹ ہے جو انہوں نے آلریڈی اس میں ایک ایک ایگزامپل کے طور پر سیمپل پلگن یا سیمپل ٹیمپلیٹ ایڈ کیا ہوا ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے تو یہاں پر کسٹمائزر کے اندر ہم یہ سارا کو چینج کر سکتے ہیں تو اب تھوٹا سا کسٹمائزر کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں کو ویو پرو ڈیٹیلز کہہ رہا ہے کیونکہ یہ ہم لوگوں کا فری تھیم ہے تو اس سے لیے یہ ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پرو کی ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آتی ہے سائٹ آئیڈنٹیٹی اس کے اندر کیا آتا ہے سب سے پہلے سائٹ کا لوگو لوگوں کے لیے آپ لوگ یہاں پر ہم لوگ کچھ اپلوڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ سائز بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سائز کا لوگو تو یہاں پر ہم لوگوں کا لوگو اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اسے کراپ کر سکتے ہیں تو ہم اسے فیلحال اسی سائز میں کراپ کر لیتے ہیں جو ان کی ریکائرمنٹ تھی کراپ کر لیا ہم نے اور یہ جو ہے وہ سیٹ اپ کر دے گا ابھی یہاں پر اپلوڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ سیٹ اپ ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا جو لوگو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ سائٹ کا ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں ٹائگ لائن دوبارہ سے یہاں پر سے ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ لکھ دیا اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک بلینگ پیج ہو گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو چینجز کیے ہیں وہ بھی یہاں پر ہمیں شو ہوں گے اس کے بعد ہمارا آتا ہے سائٹ آئیکن سائٹ آئیکن کا مراد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا یہاں پر ڈبلیو لکھا رہا ہوگا نظر یہ ہوتا ہے ہماری سائٹ کا آئیکن اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں سائٹ آئیکن پر کلک کرنا ہے اپلوڈ فائلز کرنا ہے یہاں پر سے میں لوگوں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ انہوں نے وہاں پر سائز ہمیں بتایا ہے اور اس کو میں یہاں پر سیلیکٹ کر دوں گا جس کے بعد یہ ہم لوگوں کی سائٹ کا جو آئیکن ہے وہ بھی کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا تو یہ اپلوڈ ہو چکا ہے یہاں پر سے جیسے لوڈ ہوتا ہے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو اپلوڈ ہو چکا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پر سیٹ ہو جائے گا اور ہم لوگوں کی سائٹ کا جو آئیکن ہے وہ بھی اب چینج ہو چکا ہوگا تو آپ لوگوں کو یہاں پر یہ ایکزامپل دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کا کچھ نظر آ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے جو چینجز کیے ہیں وہ ادھر سکسیس فولی چینج ہو چکے ہیں یہاں پر آئیکن بھی چینج ہو گیا ہے یہاں پر اس کا نیم بھی چینج ہو گیا ہے اور یہاں پر ٹیگ لائن بھی چینج ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر پبلش پر کلک کرتے ہیں اور یہ ساری سیٹنگ جو ہے وہ سیو ہو جائے گی تو اب آپ لوگ ہم لوگوں کی ویب سائٹ کو جب میں اسے ری لوڈ کروں گا تو ری لوڈ کرنے کے بعد یہاں پر تو ہم لوگوں کو یہ لوگوں کو اپ ڈیٹ ہوا نظر آ گیا ہے اور یہاں پر بھی یہ لوگوں کو اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور یہاں آپ ڈبلیو کی جگہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے یہاں پر اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر جو ہم تیمز کو مزید جب پڑھیں گے تو ہم اسے چینج کرنا بھی سیکھیں گے لیکن ابھی ہم کسٹمائز پڑھ رہے ہیں اسی لیے ہم اس کو تھوڑا سا بیک کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے منیوز کا اپشن منیوز میں کیا ہمیں ملتا ہے تو ابھی ہم نے فیلر کوئی منیو کریئٹ نہیں کیا اس نے آٹومیٹکلی ہمارے پیجز کو ایز منیو پک کر لیا ہے تو یہاں پر ہم منیو جو ہے وہ کریئٹ ناو پر کلک کرنے کے بعد منیو کا نیم لکھیں گے منیو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں منیو اور یہاں پر سے ہم اس کو پرائیمیری منیو پر ٹک کرتے ہیں اور نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایڈ آئٹم یہاں پر کر سکتے تو ہم ایک یہ پیج آئڈ کریں گے اور ایک نیو پیج بھی ہم آئڈ کر سکتے اپنے نام سے اور کیٹیگریز کے اندر ہم یہاں پر سیمپل کیٹیگری آئڈ کر دیں گے اور ٹریننگ کی کیٹیگری آئڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پبلش پر کلک کر دیں گے تو یہ مینیو ہم لوگوں کا کسٹمائز میں سے ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی مینیو ہے وہ بھی ہم لوگ ابھی دیکھیں گے کہ ہم وہاں سے کیا کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے ہمارا مینیو جو ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ پھر بیک آ جاتے ہیں اور اب ہم لوگوں کے پاس یہاں پر ویڈیٹس کا اپشن ہے تو ویڈیٹس یہ تمام چیزیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پر بھی نظر آئیں گے تو اس کسٹمائز کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آئے گا وہ لائیو یہاں پر چینجز بھی آپ لوگوں کو شو کرے گا تو اگر آپ اس کو بیک آنڈ سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو ویڈیٹس بھی نظر آئے گا آپ کو منیوز بھی نظر آئے گا تو یہاں پر ابھی ہم فیلال کسٹمائز میں ہی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اور بھی کچھ چینجز کرنے ہیں تو ہم کسٹمائز میں ہی رہتے ہیں تو کسٹمائز کے اندر آپ لوگوں کو کافی ساری جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو کسٹمائز سے ہی ایکسس کرنے کی ایکسس دیتی ہیں کہ آپ لوگ اس ویب سائٹ کے اندر چینجز کر سکتے ہیں لیکن کچھ ویب سائٹس ہیں جو کہ پریمیم ویب سائٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو ان کا اپنا کسٹمائزر پروائیڈ کرتی ہیں جو کہ ان کے ایک طرح کا پینل ہوتا ہے وہاں سے جا کے آپ اس تھیم کو سیٹ اپ کرتے ہیں اس کی تمام چیزیں چینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ویژیٹس ہم لوگ دیکھ رہے تھے ویژیٹس کے اندر ہمارے پاس فوٹر ایریا ہی ہمیں ملتا ہے فری ٹیم کے اندر اور یہاں پر ہم فوٹر پہ آ جاتے ہیں یہاں پر سے تو یہ ہے ہمارا فوٹر جہاں پر ہم اب اگر ادھر کسٹم ایچ ٹی ایمیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایمیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم لوگ پوسٹ ایڈ کرنے تو ہماری پوسٹ جو ہیں وہ یہاں پر فوٹر مینیو کے اندر یا ہمیں شو ہونے لگ جائیں گی تو یہاں پر ہمیں اپنی پوسٹ شو ہو رہی ہے فوٹر کے اندر اس کے بعد ہم اس کا ٹائٹل یہاں پر سے لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں لیٹیسٹ پوسٹ اور اپلائی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور یہاں سے ہم دن کر دیتے ہیں اور اگر ہم ایک اور ویجٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر سے ایک کلک کریں گے اور ریسنٹ کمنٹس ہم لوگ ادھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ہم لکھ دیں گے کمنٹس اور اپلائی کرنے کے بعد یہاں پر سے ڈن کر دیں گے اس کے بعد اور ویجٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک ایڈ کریں گے پیجز پیجز ہم لوگ یہاں پر شو کروانا چاہتے ہیں اپنے تو یہاں پر site pages اور یہاں پر page exclude ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر سے apply کرنا ہے اور done کر دینا ہے یہ ہمارے pages کیوں ہونے لگے اس کے بعد یہ ہمیں ایک اور یہاں پر widget add کرنے کا بھی option دیتا ہے لیکن وہاں بھی ہم یہاں پر سے نہیں کریں گے وہ ہم add کریں گے widgets کے section میں جانے کے بعد publish پر click کرنے کے بعد یہ تمام setting save ہو جائے گی اور پھر سے ہم back آ جاتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے home page setting home page کے اندر کیا ہے یہ جو ہمارے پاس page show ہو رہا ہے یہ ایک static page ہے تو post page اور ہوگا static page اور ہوگا ہم لوگوں کی post جو ہے یہاں پر end پر show ہو رہی ہیں کیونکہ اس page کے اندر ہم لوگوں کی setting جو ہے وہ end پر post show کروانے کی ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کا جو home page ہے وہ ایک already created page ہے جو کہ ہم نے ایک demo download کیا تھا اس کی وجہ سے یہ تمام settings اس نے automatic یہاں پر کر دی ہے اس theme نے تو اس کو ہم change کرنا چاہیں تو just ہمیں pencil کے button پر click کرنا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس کا جو title ہے وہ change کریں گے یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں posts اور اس کے نیچے description میں ہم لوگ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ جو ہے brackets ڈال کے اندر لکھا ہوا ہے b اس کا مطلب ہے کہ اس text کو bold کیا جائے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں latest test اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں post اور اس کی جگہ پر ہم لکھتے ہیں hour تو اب یہ ہوگیا hour latest post اور یہاں پر جو latest ہے وہ bold کے اندر show ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ادھر ایک ایک space دینے کے بعد یہ تمام جو ہے وہ save ہو جائے گا تو اگر ہم یہ جو brackets ہیں ان کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر سے delete تو یہ جو ہمارا latest ہے یہ بھی normal text میں آ جائے گا اور اس پر سے bold جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اب یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہم لوگ اب یہاں پر اگر ہم اس میں کچھ بھی change کرنا چاہتے ہیں just pencil کے button پر click کریں گے اور ہم لوگ اس کو change کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ والا text change کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر لکھیں گے اور نیچے welcome to quality theme کے جگہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی description بھی ہے تو یہاں پر بھی میں کچھ description لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے description بھی لکھ دی ہے sub title titles اور یہ تمام چیزیں ہم نے لکھنے کے بعد جو ہے یہ ابھی تھوڑی سی loading لے رہا ہے اور یہ ابھی update ہو جائے گا تو یہاں پر یہ loading میں تھوڑا سا time لے رہا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو یہاں پر یہ button شو ہو رہا ہے اس کا جو text ہے وہ یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے یہاں پر میں نے text لکھ دیا ہے اور یہاں پر اب میں اپنے چینل کا link جو ہے وہ یہاں پر لکھ دوں گا جس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ جیسے اس button پر click کریں گے تو ہم لوگ redirect ہو جائیں گے اپنی website اپنے youtube کے چینل پر تو میں یہاں پر اپنا جو link ہے وہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے publish پر click کر دینا ہے اور یہ تمام settings جو ہے وہ save ہو جائے گی اب ہم اپنی website کو ایک بار reload کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر changing ساری ہو چکی ہے learn with technical ground welcome to wordpress free course اس کے بعد free course basic to advance اور یہاں پر subscribe جیسے ہی میں click کرتا ہوں تو یہ ہم لوگوں کو ہمارے چینل پر redirect کر دیتا ہے تو آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر لیں اور یہ جو background پر image ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو image کو change کرنے کے لیے remove پر click کریں select image پر click کریں media library میں سے ہی کوئی image یہاں پر ہم pick کر لیتے ہیں تو یہ wordpress and its uses کو ہی select کر لیتے ہیں اور choose image پر click کر دیتے ہیں تو یہ جو ہماری image ہے یہاں پر update ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری image ادھر لگ چکی ہے تو ابھی ہم اسے فیلال پھر سے change ہی کر دیتے ہیں تو ادھر اب ہم کوئی اور image set کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک image یہاں پر select کی ہے جو کہ اپلوڈ ہو رہی ہے اپلوڈ ہونے کے بعد ہم اسے یہاں پر set کر دیں گے جو کہ ہماری اس background image کی جگہ ایڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ انہیں customize دیکھ لیا کہ customize کس طرح سے work کرتا ہے اور کس طرح سے ہم theme کو اپنی کو customize کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ سے تو یہ اپلوڈ ہو چکی ہے choose کریں گے اور یہ یہاں پر change ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو publish پر click کر کے save کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم back آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے slider settings fun fact setting یہ تمام setting جو ہے وہ deeply ہم لوگ دیکھیں گے جب ہم لوگ کوئی website پر کام کریں گے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہر چیز کی جو setting ہے ہر theme کی جو setting ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ جونسی website بنا رہے ہوں گے اس کی setting کو ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد یہ general settings کے اندر theme کا color وغیرہ آ جاتا ہے color ہم change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر save پر کلک کر کے publish پر کلک کریں گے تو ہماری theme کا جو color ہے جو یہ blue آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا یہ red ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں home page section settings تو اس میں جو آپ لوگوں کا یہ settings یہاں پر یہ جو section setting ہے اس کے اندر یہ ایک section ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایک اگلا section ہے service section اس کے بعد یہ ہے project اور باقی جو ان کے settings ہیں وہ ساری ادھر سے ہم change کر سکتے ہیں یہ slider ہو گیا جو کہ ہم نے already change کر دیا یہ service ہو گئی اس کے بعد یہ service کے اندر ہم لوگوں کو ملتا ہے یہ اگلا section اس سے تو یہ اگر ہم change کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ہم لکھیں گے hello اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے یہاں پر سے بھی text change ہو جائے گا ادھر سے بھی ہم publish کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ customizing میں loading میں اکثر کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا time لیتا ہے تو ہمیں ادھر سے attention لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پر اس کو ایک بار reload کر کے check کر لیتے ہیں کہ ہماری جو setting ہے وہ successfully change ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی تو یہاں پر اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہم نے color change کیا تھا وہ تو بالکل یہاں پر setting ہو چکی ہے اور یہاں پر سے جو ہم نے text بھی change کیا تھا وہ بھی آسانی سے اور آرام سے change ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہم نے image لگائی تھی وہ تھوڑے بڑے size کی تھی اس لئے یہاں پر loading میں تھوڑا سا time لگ رہا ہے تو یہاں پر ہم next چلتے ہیں اب footer setting میں footer setting میں ہم لوگوں کی copyright کی setting آتی ہے جو کہ ہم لوگوں کو یہاں پر copyright act یہاں پر ہمیں ملتا ہے یہ دیکھیں proudly powered by wordpress theme quality by weability تو ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر powered by جو ہے ادھر ہم لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم لوگ اس کو بھی change کر دیتے ہیں اور یہاں پر جو link ہوگا وہ ہم اپنی ویب سائٹ کا دے دیتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں publish publish کرنے کے بعد یہ save ہو جائے گا اور اب ہم اپنی ویب سائٹ کو reload کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری جو image ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں background پر load ہو رہی ہے تو ہم اسے دوبارہ سے ایک بار reload کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کا جو footer ہے ہم وہ دیکھ سکیں کہ ہمارا جو footer ہے وہ change ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہاں پر again ہماری image جو ہے وہ load ہو رہی ہے اس کے بعد ہم footer میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ footer ہمارا جو ہے وہ completely یہاں پر change ہو چکا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور یہاں پر ہم click کریں تو ہماری جو ویب سائٹ ہے technicalground.com کی تو وہ یہاں پر open ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنے customize section کو کرتے ہیں close اور close کرنے کے بعد یہ archive جو page titles ہیں یہ آپ لوگوں کو ابھی فیلال اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم ویجٹس میں دیکھیں گے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں close اور آتے ہیں next section پر تو next ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ویجٹس کا area ویجٹس میں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگوں کو کیا کچھ ملتا ہے اس theme سے related تو ہم یہاں پر سے کیا کچھ change کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں یہاں پر archives کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہمیں ملتا ہے یہ sidebar widget area کے اندر ہمیں ملتا ہے footer widget area کے اندر ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد تو ویجٹس کو دیکھنے کے لیے ہیں میں نے یہاں پر ایک post open کی ہے جس کے اندر سب سے پہلے یہ search کا option آ رہا ہے اس کے بعد recent post کا option آ رہا ہے recent comments آ رہا ہے archives آ رہا ہے categories آ رہا ہے meta آ رہا ہے تو یہاں پر سے ہم اس کو آرام سی change کر سکتے ہیں sidebar widget area اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے search recent post اب ہم لوگ یہاں پر archives archives show نہیں کروانا چاہتےOD اس کو ہم delete کر دیں گے تو یہ archives about delete ہو جائیں گے تو المیٹا بھی ہم show نہیں کروانا چاہتے اس کو بھی ٹلیٹ کر دیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر سے کچھ اور ادھر شو کروانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر شو کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو pages ہیں وہ یہاں پر شوہ ہوں تو ہم pages کا یہاں پر سے اٹھائیں گے اور drag کر کے یہاں پر لا کے چھوڑ دیں گے اور ادھر ہم اس کو ایک ٹائٹل دے دیں گے پیجز کا اور یہاں پر سے کر دیں گے اس کو سیو سیو کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم لوگوں کا جو یہ سائیڈ بار ہے یہ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی تو اب آپ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں صرف ایک سرچ نظر آ رہا ہے اس کے بعد ریسنٹ کمنٹس نظر آ رہا ہے پیجز اور کیٹگریز نظر آ رہا ہے یہاں سے میٹا اور یہ جو ارکیوز وغیرہ تھا وہ ہم نے چینج کر دیا تو ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے فری ٹیم انسٹال کیا تھا مجھے ابھی ابھی اس کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا پڑا جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر ہم لوگوں کا مینیو بھی چینج ہو چکا ہے تو ریسیٹ مجھے اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر یہ فری ٹیم ہے اس کا جو فٹر ہے وہ چینج نہیں کرنا ہوتا جو میں نے چینج کر دیا تھا تو یہ میرے دھیان میں نہیں رہی تھی بات اسی لیے مجھے اس کو دوبارہ سے سیٹ اپ کرنا پڑا تو کوئی بات نہیں انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے تو اب ہم لوگوں کے پاس یہ پوز جو ہم نے یہاں پر سائیڈ بار ہمیں نظر آ رہی تھی یہ ہم لوگوں کی چینج ہو چکی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر منیوز کا بٹن آتا ہے تو منیوز پر جانے کے بعد ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کہہ رہا ہے کہ create a menu یا menu structure تو اس کا نام ہے menu 1 تو ہم لوگ یہاں پر ایک new menu create کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو new menu پر click کرتے ہیں create menu پر اور یہاں پر ہم لوگوں سے یہ پوچھے گا یہاں پر menu کا name تو یہاں پر main menu رکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ایک category کا بھی link add کرنا چاہتے ہیں تو فیلال ہمارے پاس یہ category ہے اس کو ہم نے add کر دیا تو یہاں پر یہ add ہو چکی ہے اور اس کے بعد اگر ہم کوئی custom link add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم custom link پر click کرتے ہیں اور اس طرح ہم link دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا url اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کا name لکھ دیتے ہیں اور add to menu پر click کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا جو ہے وہ menu میں add ہو جائے گا اور اس کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور save menu پر ہم click کر دیتے ہیں تو save menu پر جیسے ہی ہم click کرتے ہیں یہاں پر سے ہم اس کو primary menu رکھ دیتے ہیں اور save menu پر click کر دیتے ہیں تو اب جو ہے ہمارا جو یہ اوپر سے menu ہمیں نظر آ رہا تھا یہ ہمارا یہاں پر چینج ہو چکا ہوگا تو جیسے ہی ویب سیٹری لوڈ ہوتی ہے تو یہ یہاں پر چینج ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس یہاں پر جو اوپر والا ٹاپ منیو تھا یہ چینج ہو چکا ہے ساتھ ہی ہم نے ویجٹس بھی چینج کر لی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ منیو کس طرح سے ورک کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے منیج لوکیشنز لوکیشنز آپ لوگوں کی جو تھیم ہوتی ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا جو تھیم ہے وہ کہاں کہاں پر منیو پروائیڈ کر رہا ہے فیلال ہمارا جو تھیم ہے یہ فری ورین ہے اور یہ ہمیں صرف ٹاپ پر منیو پروائیڈ کر رہا ہے ویسے ہم لوگوں کو یہاں پر اوپر ایک منیو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر پھر ایک مین منیو ہوتا ہے پھر فٹر منیو ہوتا ہے اور اکثر پیجز کے اندر بھی مینیو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ابھی فیلال ہمیں یہ پرائیمری مینیو ہی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم یہاں پر سے پوسٹ اگر کوئی مینیو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہیلو ورڈ کی پوسٹ ہے اس کو ہم مینیو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کسٹم لنکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کرکے دکھایا پیجیز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا ایک پیج ایڈ ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں سرچ کر کے اس میں کیونکہ آپ نے کافی سارا کانٹینٹ یہاں پر لگایا ہوئے اور آپ کچھ سرچ کرکے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر سے لگا سکتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کا ہو گئے مینیو اس کے بعد آتا ہے تھیم ایڈیٹر theme editor ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے تھوڑی سی coding وغیرہ کو جانتے ہیں یا کچھ تھوڑا سا languages وغیرہ جانتے ہیں HTML یا CSS PHP وغیرہ کو تھوڑا سا جانتے ہیں ان کے لیے یہ theme editor ہے جس کے اندر سے آپ اس theme کو by code edit کر سکتے ہیں اس کے codes کے اندر آپ changing کر سکتے ہیں تو theme editor ان لوگوں کے لیے ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا overview دوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو میں بغیر coding کے ہی WordPress سکھا رہا ہوں تو اسی لیے ہم لوگ اس کے اندر زیادہ نہیں الجیں گے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس open ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں کو اس کے جو files ہیں جو کہ languages میں لکھی گئی ہیں یہاں پر یہ ہم لوگوں کو CSS کی file دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ کا جو main page ہے یا header ہے یہ آپ لوگوں کو یہاں پر سے آپ select کریں گے تو ادھر وہ show ہونے لگ جائے گا تو یہاں پر اگر آپ اس کی coding میں changing کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو جب ویڈیو الہار چیز control کرنے کو مل رہی ہے تو ہم کیوں coding کے اندر پڑیں تو یہاں پر ہم لوگوں کا parents کا جو section ہے وہ ہوتا ہے close تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ان لوگوں کا بھی کچھ بھلا ہو سکے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو please subscribe کر لیں اور ساتھ ہی جو bell کا icon آئے گا اس پر بھی click کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا notification فورن سے آپ کو مل جائے تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو ان lectures کی اور ان جو ہم یہ course چلا رہے ہیں اس میں جو classes ہوئی ہیں اس کی جو slides یا آپ لوگوں کو اس کا جو written content ہے وہ آپ لوگوں کو Sunday کو مل جائے گا جو کہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے ساتھ ہی اسی ویڈیو کے نیچے description میں link ہوگا آپ وہاں سے اس کو دیکھ پائیں گے تو دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے wordpress کے plugins کو کہ کس طرح سے ہم لوگوں کا جو plugins ہیں وہ help کرتے ہیں ہم لوگوں کی website کو functionality کو بڑھانے میں تو دوستو ویڈیو کو like کر دیں share کریں channel کو subscribe کریں اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ